آج کی ہماری مہمان ایک بہت بہتی پنگے باز میں نے صحیح لفظ استعمال کیا آپ کی نمچ ٹائپ نام اے میرا میں نے آپ سے بڑی وائٹ ڈریجنگ قسم کے سوالات کرنا ہے یعنی کہ آپ نے مجھے گالیاں پڑھایاں پڑھانی ہیں پوری کوشش ہوگی ہماری بجان ہم ایسے لگتے ہم بہت کچھ کرتے بھی ہیں اس کے لیے بلرشنی عمران خان تو کرواتے ہیں دیفینیٹی بال تو لگوائیں انہوں نے آپ لفظ استعمال کرتی ہیں کپی تان میں ان کی ذہنی حالت کو اس سے تشبیح دے رہی ہوں آپ خان صاحب کی فین تھی مورپڑی میں پاگل تھی no one has been able to confirm کہ یہ خان صاحب کی ہی آواز ہے میں اس فیلڈ میں ہوں کوئی فیک آرٹسٹ یہ نہیں کر سکتا عادل راجہ نے ایک کانٹروبرسی غلیظ اس طرح کی چیزیں آپ کی انڈسٹری میں ہیں دیکھیں میں سب کی قسم تو نہیں کھا سکتی میل موڈلز کو کبھی خواتین نے اپروچ نہیں کیا ہوگا جہاں پہ عورت کا مقصد صرف مرد کو لبھانا ہے وہ ایج کراس کر لیتی ہے تو عورت کو مر جانا چاہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اور اپنے پاڈکاس چینل میرے مہمان پہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین ہم یہاں پہ جو بھی گیسٹ بلاتے ہیں وہ اپنے ساتھ تھوڑی بہت کانٹروبرسی ضرور ساتھ لے کر آتے ہیں لیکن آج کی جو میری گیسٹ ہیں میرے خیال میں میں اگر ان کے ساتھ ایک لفظ پنگے باز کا استعمال کروں تو بلکل درست ہوگا ویسے تو صحافیوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ پنگے باز ہوتے ہیں لیکن جس گیسٹ کے ساتھ آج میں یہ پاڈکاسٹ کرنے جا رہا ہوں میں ان کو پوری طرح اپنے سی جیادہ بڑا پنگے باز کنسیڈر کرتا ہوں تو آج کی ہماری مہمان ایک بہت بڑی پنگے باز عفت عمر صاحبہ آج ہمارے ساتھ ہو کیسی ہے عفت آپ خیالیت سے میں ٹھیک ہوں میں نے صحیح لفظ استعمال کی ہے آپ کے لئے آج میں آپ کو بسی پوڈکاسٹ شروع کرنے سے پہلے آپ کو باہت ہوں کہ عفت نا میری تائی کا نام تھا لیکن وہ اتنی پنگے باز نہیں تھی جتنی بڑی پنگے باز آپ تائی ٹائپ ہی نام ہے میرا آپ کیسی ہیں خیالیت سے بالکل ٹھیک ہوں می پلیجر یہ بتائیے کیا کر رہی ہیں آج کل آج کل میں بیڈ میں لیٹ کے سوشل میڈیا کہہ رہی ہوں آج سرفنگ ہو رہی ہے کیوں ایسی کونسی بات کام میں نے چھوڑ دیا کیوں منصور میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ کام برا ہو رہے ہیں اچھا بھی ہو رہا ہوگا لیکن جو رولز مجھے مل رہے تھے وہ اس قابل نہیں تھے مولا جا ٹائم وہ نہیں ملا نا اچھا لیکن اگر ایسا رول آپ کو ملتا تو it depends کونسا رول ملتا میری اب ایک سرٹن ایج میں ہوں کونسا آپ کے خیال میں اگر اس میں سے کوئی رول ہوتا تو کونسا رول ہو سکتا اگر میں کہوں میں نے مولا جاٹ نہیں دیکھی تو تو بات تو بات تو بات میں نے کہا نا آپ پنگے باز نہیں آپ نے مولا جاٹ نہیں دیکھی پاکستان کے ہر بچے نہیں دیکھ لی ہوگی میرے خیال مجھے وائلنس ڈسٹرپ کرتا ہے منٹلی اچھا تو میں وائلنس چیزیں کم دیکھتی کونسا جانرہ پسند ہے آپ کو ایج میں ریلسٹک جانرہ اور ڈراما میسیجنگ وہ آپ کو زیادہ پسند ہے اور وہ آپ کے خیال میں آج کل کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے نہیں میری نظر سے نہیں گزرا اچھا ایج میں وائچ فورن ٹیلیویزن میں یوکے بہت فالو کرتی ہوں ان کا کام اچھا یو ایس کا کرتی ہوں اٹیالین کرتی ہوں فرنچ کرتی ہوں ارانین کرتی ہوں سو میں خوش ہوں آپ خوش ہیں میں خوش ہوں پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو آپ خوش ہیں مطلب اپنا ٹائم ہی گزارنا ہے نا تو چیزیں جو مل رہی ہیں میں اس میں خوش ہوں اچھا میں نے آپ سے بڑی وائٹ ڈریجنگ قسم کے سوالات کرنا ہے میں نے آپ سے پولٹکس پہ بھی بات کرنی ہے انٹیٹینمنٹ پہ بھی بات کرنی ہے یعنی کہ آپ نے مجھے گالیاں پڑھوانی ہے پوری کوشش ہوگی ہماری پوری کوشش ہوگی اور ظاہری بات ہے آپ اکیلی تو نہیں ہیں ہمیں بھی پڑھتی ہیں تو آپ کو کیوں نہ پڑھیں آپ کو بھی پڑھنی چاہیے مجھے بہت پڑھتی ہیں منصور اچھا let's i want to start from your modeling first ٹھیک ہے ہم لوگ اب مجھے یہ بھی کہتے ہوئے بڑا عجیب لگ رہا ہے بڑے چھوٹے سے ہوتے تھے جب سے ماشاءاللہ آپ کام کر رہی ہیں مطلب یہ ابھی پورٹکس سے پہلے بلکل چرمائے ما تھا مجھے لگتا نہیں ہے مجھے آج بھی یہ لگتا ہے کہ جب ہم college میں ہوتے تھے اور اس وقت جب آپ اپنی modeling کرتی تھیں مجھے آج بھی لگ رہا ہے کہ میں دوبارہ آج بھی اسی ہی age کے اندر موجود ہوں مجھے فرانکی سپیکنگ رہا ہے you have hardly changed thank you ایک آپ ہیں ایک شہزاد روہ ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی عمر ہی نہیں بڑھ لی مجھے یہ فیل ہو رہا ہے تو ویسے اس کا راز کیا ہے look after themselves ڈائٹ ڈائٹ بھی ڈیٹوکس and then there is help from doctors i won't lie ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں مجھے بھی بتا ہے مطلب there are lot of procedures لیزر skin tightening اچھا وہ کروا لیتے ہیں اس سے کیا ہو جاتا ہے دیکھیں یہ تو ہمارے tools ہیں we are actors we are in entertainment industry تو یہ تو ہمارے tools ہیں which we use اور میں openly اس کے بارے میں اس لیے بات کرتی ہوں کہ ہماری جو viewers ہیں جو بچے دیکھ رہے ہیں جو بچیاں دیکھ رہی ہیں ان کو پتا چلے کہ یہ help کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوتا ہے تو اپنے آپ کو اتنا نا وہ سمجھے کہ دیکھو وہ ایسی لگتی ہیں اور ہم ایسے لگتے ہیں ہم بہت کچھ کرتے بھی ہیں اس کے لیے اچھا یہ عام چیز ہے آپ کی industry یا یا میں نے کہا نا یہ ہمارے tools ہیں اچھا کیا کیا ہوتا ہے تھوڑا سا مجھے ایسی information مجھے نہیں پتا ہے اس کے بارے بہت سارے laser treatments ہیں جس سے skin tightening ہوتی ہے then there is thread lift thread lift they put threads and then they lift your face like this اس سے ہلکا سا فرق پڑتا ہے سال میں آپ ایک کفہ وہ کرا لے اور بہت ساری laser therapy سے وہ کرا لے Dr. Haroon ابھی کے پاس اچھا آپ نے resimulی جاری کر دیا ٹھیک اگلا تو آپ کا session free ہوگا never ٹھیک but that cost تو اس کی کافی ہاتھی ہوگی ان چیزوں کی میری job میں میری investment ہے اپنے کام پہ سو میں جو کماتی ہوں تو تھوڑا سپنے اوپر بھی لگا لیکن نوملی خواتین چھپاتی ہیں چیز کہ انہوں نے کروایا ہوئے سب کچھ میں تو نہیں چھپاتی میں آپ کی بات نہیں کر رہے جنرلی لیکن آپ کسی اور کو دیکھ کے بتا سکتی ہے کس کس نے کروایا نہیں یہ نہیں بتا نہیں نہیں اچھا چلے میں اگر اس کو لیکھیں اس میں اکل کی بہت ضرورت ہے کام وہ کروا جو ناشرل لگے ہماری جو بہت problems ہیں لوگ fillers بہت لگا لیتے ہیں that's adding something on your face آپ اندر fillers لگا کے آپ کی شکل چینج ہو جاتی ہے آپ کے lips بدل جاتے ہیں ایج کے ساتھ آپ کی ہر چیز ڈیفرنٹ ہونا شروع ہوتی ہے تو آپ ایج نہیں فائٹ کر رہے ہم ایج 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 یہ بتائیے آپ نے چلے موڈلز کے بارے میں تو آپ نے ایکٹریس کے بارے میں آپ نے نہیں بتا پولیشن بھی کرواتے ہیں امران خان تو کرواتے ہیں definitely definitely بال تو لگوائیں انہوں نے بار بار لگوائیں بڈ ایم شور بوٹ اکس ہوگی نہیں یہ آپ کا شک یا یقین ہے آپ آج کل کرا رہے ہیں بڑا برا حال لیکن پیچھے کر آتے بہت لٹکا ہوں لیکن آپ کہہ رہی ہیں آپ ڈیٹیک کر لیتی ہیں اس لئے پتہ لگ جاتا ہے اس سے کوئی حام فل ایفکس نہیں ہوتے خان صاحب ہمارے بڑے لیڈر ہیں اللہ نہ خدا بلکل کوئی چیز آپ نے کہ ان کو سلو پوائزننگ بھی دی جا رہی ہے آج کل یا اس طرح کوئی پلان بن رہا ہے تو اس لئے کہیں ایسا نا خدا نا خدا 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 مجھے تو صرف یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ پلان بن رہے ہیں تو یہ اپنے انجام تک کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں پلان بہت ہی برا ہے میرے کہنے کا مقصد یہ کہ صرف بات اگر کسی نے یہ کر نہ ہو تو پھر وہ نظر نہ آج لیکن آپ دیکھیں نا ان کے پر قاتل آنا حملہ بھی تو ایک ہو بڑا کمال حملہ تھا کیوں گولی چلی کس نے چلوائی چلوائی کا تو نہیں پتہ لیکن جس نے چلائی وہ تو پکڑا گیا نا نوید خان صاحب کہہ رہے ہیں تین حملہ آگر تھے اچھا اور پھر بھی خان صاحب بچ گئے اللہ نے بچایا مطلب کرایا جنہوں نے وہ اتنے کوئی بونگے تھے کہ بچ گئے خان صاحب کہتے ہیں اللہ کی ذات بچانے والی مجھے بچا لیا اور پانچ گولیاں اس کے کپڑوں سے بھی نکلی اور ان کی صرف ٹانگوں پہ لگی چار جگہ ایک یوں کر کے مو سے گزر گئی فیصل جاوید صاحب کے مو پاس تو تین سنائپر تھے اور جس کی طرف ان کا اشارہ تھا ان کے سنائپر ایڈے بیوکوف بیوکوف بیوکوفیان تو بہت کیمی ہیں میں تو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں وہ تو بہت کیمی ہیں لیکن اس معاملے میں نہیں ہو سکتی کیونکہ اسی میں وہ ماہر ہے لیکن پھر بھی آپ میرے ساتھ دعا کیجئی میری ریکویسٹ ہے اگر دعاوں سے کچھ ہوتا تو دعاوں میں بڑا اثر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں دعاوں کے بلبوتے پر وزیراعظم بناوں واقعی وہ دعاوں کے بلبوتے پر ہی بن سکتے تھے اور ان میں کوئی علیہ اچھا ویسے تو میں نے اور بھی ٹوپک دسکرس کرنے میرے کپتان تو بہت سے لوگوں کو اچھا لگتا بہت سو برا لگتا آپ کیوں کہتے ہیں میرے کپتان کیوں کہتے ہیں جبکہ میں تو اس میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا رہا ہوں اور وہ کپتان تو ہیں اس میں کوئی بات نہیں میں تو کہہ رہا ہوں میرے کپتان ہے اس سے زیادہ محبت اور کیا ہوگی کہ میں خود کہہ رہا میرے کپتان آپ لفظ استعمال کرتی ہیں کپی 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 کا پتا کیا چیز ہوتی کپی جو پیتے ہیں میں ان کی زینی حالت کو اس سے تشویح دے رہی ہوں کہ ایک نارمل انسان ایسی باتیں نہیں کر سکتا انڈر دا انفلونسی وہ اتنی پوری دنیا میں سیٹائر ہوتا ہے it's my سیٹائر آپ خان صاحب کی ایک زمانے میں سنائے فین تھی میں پاگل تھی یہ کون سا دور تھا جب یہ جدو جہد جدو جہد انہوں انہوں انیس سو چھانوے میں شروع کی تھی مطلب ان کی جدو جہد میں پہلے تو اتنا نوٹ نہیں کیا but always had a soft corner for him because ہمارے بچمن میں تو he was a hero cricket کا خدا تھا and no doubt کہ وہ as an athlete as a cricketer بہت بڑا نام پھر ان کی فلانتھرپی یہ بہت بڑا ان کا کام تھا I was his fan اور مجھے وہ ایک سچے آدمی لگتے تھے and I believed what he said میں نے یہ belief کرنا شروع کر دیا جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ستر سال سے narrative ہے کہ politician خراب ہے ہر چیز انہوں نے خراب کی ہے اور ان کو ہی پکڑ کے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا I also believe that narrative اور یہ narrative عمران تھا کیونکہ لانے والے ان کو جو تھے ان کو train کرنے والے جو تھے and I somehow believe کہ عمران also believes that کیونکہ ان میں اتنی اکل نہیں ہے کہ وہ سوچ سکیں وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے فائلیں تو ISI نے دکھائی ہیں تو یعنی ان کے پاس فائلیں تھیں اور وہ چھک کر بیٹھے ہوئے تھے تو پتا چل گئے ہیں کہ وہ یہ کٹ تی مرس یہ کیا فلان کیا تو یہ نہیں پتا چلا کہ جھوٹی فائلیں بھی منا تھے لیکن خان صاحب نے اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف علم بغاوت جو ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہر کس نہیں کی انہوں نے سرب باجوا کے خلاف کی آچھے نہیں وہ کی فائلیں لے کے آگئے تھے ان کی آہ گھر کی زوجہ کی تو وہ بھی نہیں پسند تو جو نہیں پسند ہے صرف وہ برہ ہے آچھا آپ یہ جو ٹائم پیریٹ تھا آپ کا فیسنیشن کا خان صاحب کے یہ کتنی دیر تک رہا میں نے یہ بہت دفعہ پہلے بھی بات کیے کہ عمران خان کا ایک امیش تھا بہت ٹیسنٹ خاموش طبعہ شرمیلے سے بڑی ٹو دا پوائنٹ پات کرنا میں نے جب ان کو دھرنے کے ٹائم میں سنا جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا وہ گھٹیا باتیں شلواریں گیلی ہو گئی دوزار چودہ میں مجھے قرائیت سی آئی ان کی یہ بات سن کے I didn't like it لیکن پھر بھی میں نے چلو کوئی نہیں مو سے نکل گئی پھر میں کل بتاؤں گا کیا ہو گا پھر ہم بیٹھے میں ہیں کل بتا نہیں کیا ہوگا پھر آ کے جی بیل بھارد سیول ڈیس سو بیٹی مطلب کی تم کیا پبلک کے ساتھ کر رہے کیا ڈرام ہے جی وہ بھی ہم نے برداشت کر لیا پہلے میں سمجھتی رہی کہ ان کو ڈر ہے ان کو کیا اپیس پہ مجھے یقین تھا آج تو بول پڑے گا انہوں نے ایک بات نہیں کی اور جا کے شادی کر لی شادی پہلے کی مطلب آپٹکس کچھ شوٹ جو آئے اپیس کے بعد وہ بعد میں آئے رہام کتنی پہلے ہوگئی لیکن شہرت اس کو اپیس کے واقعے کے بعد اس واقعے کو ملی شیروانی پہن کے پاکستان اتنے بڑے علمیہ سے گزر ہے میرے اپنی ہوش میں اس سے زیادہ خوفناک کچھ نہیں دیکھا اور پھر ان کی باتیں اور ان کا منٹل لیول اور بہت ہی مجھے انہوں نے ڈسپوائنٹ زندگی میں چند ایسے لوگ ملے جنہوں نے مجھے پڑھنے پہ لگایا میں نے کچھ پرانی کتابیں پڑھی میں نے کولمز پڑھنا شروع کیے نسرہ جعوید نجم سیٹھی آپ کو تلت کو آسما کو ان لوگوں کو تھوڑا تھوڑا سننا شروع کی نہیں نی 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 جن کو میں سنتی تھی لیکن نسرہ جعوید کو بہت زیادہ پڑھا نسرہ جعوید صاحب نے بیڑا غرق کیا نہیں انہوں نے مجھے سمجھایا کہ سیاست پہ ہوتا کیا رہا ہے کس کس نے کیا قربانی دی ہے کون کب بدلہ کب کس نے کیا سٹیٹمنٹ دی کیا حالات تھے میں تو اوپن ہی یہ بات کہنے کو تیار ہوں اس ملک کا بیڑا غرق اسٹیبلشمنٹ کیا اچھا یہ بتائیے آپ کیونکہ جو ٹائم پیرٹ آپ بتا رہی ہیں خان صاحب نے 1996 میں اپنی سٹرگل کو سٹارٹ کیا 2014 کے دھنے میں جا کے آپ کو لگا ٹھیک ٹھیک آچھا کبھی ملی آپ خان صاحب سے کبھی نہیں جی میں فلو میں دیکھا آچھا تو آپ اس وقت بھی امپریس ہوئی ہوں گی دیکھیں ان کا کیرزما تو تھا ابھی بھی ہوگا ان کا ایز ایز فلانترپسٹ ایک کیرزما تو ہے دیکھیں ایز پیڑا گرہ کر لیا لیکن جب آپ یہ جو آپ کی تبدیلی آئی تو اس کے بعد کبھی ملاقات ہوئی نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سارے غصہ غم و غصہ ان کے سامنے رکھتی ہیں تو میری کیا اوقات نہیں ماشاءاللہ بڑی گالیاں بڑھتی ہیں آپ کو ایسی بات نہیں لوگ جانتے ہیں آپ کو ایسی بات نہیں مجھے شعر فاصل نہیں میں کچھ لوگوں کے انٹرویو کرنے کی کوشش کی اپنے پروگرام میں جس میں آپ کا بھی کیا تھا فواد صاحب کو میں ایک پولیش سمجھتی تھی میرا کوئی باعث بھی نہیں تھا میں ان سے ان کے بارے میں بات کرتی لیکن دی رفیوز لوگ تھوڑا درتے بھی ہیں آپ سے پنگے باز تو آپ پنگے سوال تو آپ بھی مجھ سے کر رہے ہیں پنگے جواب میں پنگے سوال کیے میں کوئی بھی کر سکتے میں فلٹوس دے رہا ہوں بھی تک آپ کر بھی سکتے ہیں کام میں میرا جواب نہیں لیکن میں مجھے اس پوڈکاست سے پہلے عفت نے کچھ نہیں کہا ہم کھل کے بات کر رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں دیکھیں میرا کوئی میں پولیٹیشن تو نہیں ہوں نہ میرا ارادہ ہے میں تو ایک عام پاکستانی بن کر بات کر رہی ہوں جو میرے خیالات ہیں اچھا ریسنٹلی یہ ایک عادل راجہ جو ایک یوٹیوبر ہیں انہوں نے ایک کانٹروبرسی غلیس غلیس کانٹروبرسی اچھا میں اس کے اوپر آپ کا ایک فیس بک پہ کومنٹ پڑھ رہا تھا کہ آپ کچھ حد تک ریاکشن پہ گری نہیں کر رہی تھی میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسی بات ایکٹرز کے بارے میں ہم پہلے بھی سنتے آئیں لوگ کرتے رہیں تب بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ انڈسٹری میں وہ اٹھے گا یہ اٹھے گا کوئی نہیں اٹھتا بات دب جاتی ہے اس تفہہ اتنا ریاکشن دے کہ ہم نے اس بات کو صرف بڑا بھی کیا ہے اور اس آدمی جس نے کیا اس کو ایک نون بنا لیکن چار خواتین بٹ ام گلیڈ بھی ساتھ کھڑی ہو رہی ہے ساتھ دے رہی ہے یہ پہلے نہیں ہوتا تھا منصور it's a silver lining but yet again وہ آدمی اس قابل نہیں بلکل اس قابل نہیں بٹ اینی وے لیٹ سی کیا ہوتا ہے شاید یہ خوش آئین بات ہو آئندہ اپارت from all this میں اس میں نہیں بات 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 نہیں کر رہا میں سپریٹ پوچھ آئی دیکھو کسی کے فیر ہو نا کسی کا ریلیشن چپ ہو نا اس میں تو کوئی برائی نہیں بات what he insinuated I don't think so پہلے ہماری film industry کے بارے میں ایسی بات ہوتی تھی because of the background they used to come from back in 80s and 90s ٹھیک ٹیلیویشن میں ایسی میں نے بات کم ہی سنی کس level پہ ہوتی ہے وہ یہ level نہیں ہے وہ کونس level ہم helping cast juniors artists supporting actors supporting actors پہلے تھی ابھی بھی ہے I have heard کہ ابھی بھی ہے what have you heard exactly some people have approached me کہ یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے what I told them اس کے اگلے نے اگر offer کی ہے ہاں یا نہ تمہارے ہاتھ میں ہے so use your no most of the times they say no or they say yes sometimes they say yes but it's willingly in a position of power if someone is doing this it's never willing it's a crime but it's never reported no اندر اندر ہی پتا ہوتے دیکھیں جب تک لڑکی سٹینڈ نہیں لے آپ کیسے سٹینڈ لگ لیکن ایک جونئر ایک کوئی بھی جونئر position کے اندر میرے خیال میں شاید ان لڑکیوں کے اندر وہ اتنی will power ہوتی بھی نہیں میشا نے سٹینڈ لیا harassment کے خلاف what happened what the hell why would a woman from that position lie believe تو کرنا شروع کرو عورت کو پہلے عورت سے آپ ثبوت مانگ رہے ہیں کہ تنہو چھیڑے آتے ثبوت وقہ کس طرح اس کا فیصلہ ہوگا اس کا فیصلہ عورت پہ یقین کر کے ہوگا عورت کی بات سن کے ہوگا اس کو سپورٹ کر ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں ایک کیمرا من ہے آپ یہاں سے جاتی ہیں آپ جا کے کہتے ہیں کہ منصور علی خان نے میرے ساتھ بتمیزی کی ہے اگر اس نے کی ہوگی تو کہوں گی کیوں مجھے آپ سے کوئی دشمنی ہے میں اگر مجھے آپ سے دشمنی ہے تو میں اپنے اوپر تنا سامنے وہ کر دوں کیا کوئی اور طریقے نہیں دشمنی کیا اس کی possibility نہیں ہو سکتی یہ ہو ہی نہیں سکتا 97% cases میں عورت سچ بولتی ہے 3% کو leverage دینے کے لیے آپ 97% کو بھی بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر عورت اپنی زندگی میں حریس ہوئی ہوئی ہے آپ نام اٹھائیں آپ آج کل کے پیرنٹس اتنے well aware ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو safe رکھتے ہیں ہماری جنریشن کی ہر عورت کئی دفعہ حریس ہوئی ہے 97% حریس ہوئی ہے تو ایک آدمی حریس کرنے نکلا ہوئی 97% من بھی تو ہے نا جو حریس کر رہے ہیں ٹھیک ہے سو آپ ریش ہو بھی دیکھ یں how and then میشا کے کیس میں موٹف کیا موٹف کیا ہے میشا کا یہ بول لے گا مجھے نہیں پتا کیا بھی تو کیس چل رہا ہے بڑے سالوں سے چل رہا ہے لیکن آپ پڑے لکھے اس میڈیا کے ایک پسنیلیٹی ہیں آپ کو سن کے یہ کیوں لگتا ہے کہ میشا نے جھوٹ بولا میں یہ نہیں کہہ رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر دفعہ صحیح ہی ہوگا کتنے ریپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں حراؤسمنٹ کے کیسز بہت ہوتے ہیں میڈیا بہت تمہیں مجھے بتائیں نا کہ جس پہ ہوا ہو اتنا بڑا کیس بنا ہو ایسا کیس میری زین میں نہیں آتا بھی میشا اور یہ والا کیس ہے اتنا بڑا زین میں نہیں آتا یہ نہیں آتا یہ ترننگ پوائنٹ ہی دی کنٹری دس کیس ریزرٹ لٹ دیپینڈ لٹ چینج ہو ورک پلیس آرازمنٹ کی لٹ چینج ہوں گے اس کی وجہ سے اور آئندہ لوگ حمت نہیں کرے گے آچھا لیکن بات دوبارہ ہوئی آئے گی کہ صرف عورت کا کہہ دینا should be enough this is what you believe yes i do believe that that's more than enough اور and in case it's not the case مطلب اگر ایسا نہ ہو تو پھر عورت کا کہہ دینا کافی in case کی possibility بہت کم بہت کم مجھے بہت افسوس ہے میں آئیشہ گولا لائی کا اس زمانے میں ساتھ نہیں دیا because میں اندھی تھی عمران کے اس میں knew اس نے کی ہے پھر میں نے کہ اس کو کیا ضرورت بتانے کی I was naïef I was stupid دو این نیو کہ جھوٹ نہیں بول رہی وہ we know خان صاحب لیکن میں اس کا ساتھ نہیں دیا and I regret it what do you mean you know خان صاحب you knew that he is a harasser I know he is into calling people and that you know what کہ کہ وہ کالے شالے لڑکیوں کو کر لیتے ہیں یہ پتا ہے آپ کس طرح پتا ہے یہ تو میں نہیں بتاؤں گی نام تو نہیں یہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے نہیں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں میں نے سنا ہرس ماؤت سے سنی آج علی زفر کیس کے اندر ہم ایک اور چیز چیک کر رہے تھے کہ آپ نے ایک انٹیو کیا تھا اور اس انٹیو میں آپ نے راحت کازمی صاحب کے بارے میں یہ فرمایا کہ میں ان کو بہت پسند کرتی تھی اور میں نے اس سین کے اندر بہانے بنا بنا کے میں ان کو گلے لگا ہے میں اگری کرتی ہوں اور اس میں لائر نے بھی اس چیز بلکل اس واقعے کو بلکل وہ ٹھیک تھا i was 16 i was a kid that was my first play اور کتنا کو میں نے سیٹ پہ کر لیا ہوگی ایسی کوئی حرکت and secondly دوسری طرف سے حراؤسمنٹ کا کیس نہیں بنا میرے پر مرد کمی بناتے شکایت کوئی نہیں آئی کچھ رہے کیس بنتا ہے بیسے اگر بنانا چاہے i was a minor تو شاید نہ بن you're taking advantage of that i was a minor اور تب اتنی awareness بھی نہیں تھی physical space کی لیکن آج کے دور میں اگر کوئی لڑکی یہ کرنے کی کوشش کرے تو مرد کو بھی case کرنا چاہی اگلے کی بھی تو بہت ساری عورتیں ہر ایس ہوتی ہیں رپورٹ نہیں کرتی نا میں تو سب کے لئے کہ رہا مرد کو اگر inappropriate لگتا اس کا بھی اتنا حق ہے بلکل میں صرف یہ نہیں کہ ایک سائیڈ کوئی صرف ریشو دیا کہ یہاں پہ مرد کہ خاتون نے مجھ حراث کرنے کی کوشش کی ہے تو نو ون would believe it کیوں ہوں 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 کی نہیں لیکن مل معدل کو کبھی خواتین نے اپروچ نہیں کیا مرد نے زیادہ اپروچ کیا گیا اچھا that is also harassment definitely that is also harassment تو اس ساری چیز کو handle کرنے کا طریقہ کر کیا ہے what do you suggest مرد کو سمجھنا پڑے گا زیادہ تر آپ عورتوں کو بھی بیچ میں لے کے آ رہے ہیں عورتیں بھی اگر ہل ہل کر کے مردوں پر دھول رہی ہیں وہ بھی غلط ہے مرد کا اس لیے زیادہ غلط ہے کیونکہ usually یہ position of power سے ہوتا ہے that is very wrong that's the crime where they have to answer ابھی جو خان صاحب کی بھی audio leaks آئیں ہیں ان کا personal matter ہوگا نہیں ہونی چاہیے تھی غلط بات ہے کسی کے بھی نہیں ہونی چاہیے لیکن اب ہو گئی کومنٹ تو ہم کریں گے position of power again اس میں position of power کس طرح آگئی party hat party hat آپ اس کی ویسے کہہ رہی ہیں you have to say this allegedly no one has been able to confirm کہ یہ خان صاحب کی ہی آواز ہے یار خدا کیلئے یہ اتنی بچکانہ بات ہے میرے ساتھ نہ کر رہا نہیں یہ بہت جرنلسٹ نہیں آپ جو مرضی ہوں یہ بچکانہ بات ہے آپ کا دل کر رہا ہے کوٹ میں دوبارہ جانے کو کوٹ کی بات نہیں ہے میں کیوں کو جاؤں گی کوٹ پہ آڈیوز آئیں بھی ہیں ہم پاگل ہیں نہیں آپ directly عمران خان صاحب کو accuse کرتے ہیں allegedly وہ پکی عمران خان کی آواز ہے لہجے کیا اتار چڑھاؤ میں اس فیلڈ میں ہوں کوئی fake artist یہ نہیں کر سکتا اتنا talent دنیا میں کسی میں لے ہیں یہاں پہ یوٹیوپرز نے ویڈیوز کی ہیں کہ دیکھیں جی آواز آج کل ڈاکٹر ہو جاتی ہے تو پتہ چل رہے ہیں سکت دی ہے عمران ریاض کی آواز لگ رہی تھی وہ عمران خان عمران ریاض بھئی عمران ریاض نے وہ بنائی تھی نا ایک جے جے کہ یہ اس طرح آواز ہو جاتی ہے تو وہ اسی کی لگ رہی تھی آچہ ٹھیک آپ کو اس بات کا شک ہے لیکن اس میں position of power ویسے کس طرح آگے میں صرف اس لئے کیونکہ وہ party head ہیں تو party party head politician politics میں آگے ان کے subordinates وہ prime minister بنیں گے نیچے والے کیا ہوں گے that's a position of power اچھا ویسے position of power والا بندہ they can't fall in love ویسی پوچھو ایڈا fall in love ہر ایک سے نہیں ہر ایک سے کیا متہ آئیشہ گلالا ایک کو بھی بھیج دیئے آہ i'm sorry میں ان کا نام نہیں لوں گی ان سے باتیں بھی کر لیے allegedly ایک اور خاتون سے بھی باتیں کر لیے allegedly نہیں ایک ہی ہے نہیں دوسری بھی ہیں دوسری ایک اور بھی ہیں اس خاتون کے علاوہ کوئی اور بھی ہے نہیں میں نے تو ایک ہی سنی آپ نے پھر نہیں سنی اچھا میرا اس معاملے میں نے ایک اور خاتون بھی ہیں تین تو ہو گئی allegedly 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 we don't know نا background تو نہیں بتا نا i'm in bila وجہ بیٹھ کے اگلے کو accuse کیے جائے بھئی اسی طرح ہوتا ہے جب آپ اس position میں ہوتے ہو آپ کو شہرت ملی ہوتی پھر باتیں ہوتی ہیں یوں ہی ہوتا ہے ہمارے بارے میں بھی ہوئی ہیں آپ کے بارے میں کیا ہوئی ہیں لوگ کرتے ہوں گے باتیں کیوں نہیں کرتے کوئی مجھے لفافہ کہہ دیتا ہے کوئی مجھے شباز شریف کے ساتھ کچھ کہہ دیتا ہے کوئی مجھے مریم کی نوکرانی کہہ دیتا ہے people say things شباز شریف کار سے آگے بیچ میں وطب ان کے ساتھ بھی کافی بقواس لکھتے تھے اچھا ویسے اس پہ بھی ویسے کچھ لوگوں کا اعتراض ہے خاص طور پر پاکستان طریقین صاحب کے لوگوں وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ ہر قسم کے آپ لوگ allegations لگاتے ہیں دوسرے پولیشوں نہیں نظر آتے مطلب ان کی پتہ نہیں multiple شادیوں ہی نہیں ہیں اور یہ ساری چیزیں شادی کرنا تو as such کوئی برائی نہیں ہے اس کا تو certificate ملا ہو ہے ہمارے society نے دیا ہو ہے شادی کر لو یہ روکے اچھا that's fine لیکن hankey pankies نہیں ہونی چاہیے hankey pankies he is your personal matter thing is اس کے بات نکل آئی ہے نا اب تو اس میں بات ہوگی بات ہوگی میں تو بچ نہیں آب سکتے یا اچھا ایک اور آپ کے اوپر الزام ظاہری بات ہے الزامات جو آپ کے اوپر لگیں ہم نے تو ووٹ discuss کرنے ہیں covid کے دوران آپ نے vaccination لگو گئی اور وقت سے پہلے لگوالی جب سب کو نہیں ملی تھی regret that پورا واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں ہوا کیا پہلے سنایا ہے میری ایج کی 49 ٹھیک 50 کا اللہ ہو گیا تھا ریکٹ آ گیا تھا میں جا رہی تھی کراچی پلے کرنے ٹھیک for 24 days i called a friend کہ 50 کا بریکٹ آ گیا یا ایک سال میرا کام ہے کوئی مجھے فیور مل سکتی میں نے ٹکا لگوانے جانے سے پہلے i don't know کہ یہ illegal ہوگا اچھا you don't know i didn't know ان کو بھی نہیں پتا تھا ورنہ ان کی بیٹی ویڈیو بنا کے لگاتی اور وہ چھوٹی آپ سے بھی چھوٹی تھی بیٹی تو بیٹی ہے لیکن 25-23 سال کی بچی ہے اچھا اس نے ویڈیو بھی بنا کے لگا دی اور میں نے بھی کہا بناو تاکہ لوگ encourage جو زمانے میں کووٹ کا یہ لگوانے میں لوگ گھبرا رہے تھے so i had no bloody idea مجھے یہ بھی نہیں پتا وہ کہاں سے آئی تھی اچھا but they did me a favor میں نے کہا تھا without knowing the repercussion اور جب میرے پہ backlash آیا تو میں نے کوئی explanation نہیں دی میں نے صاف معافی مانگی میں نے ایک وعدہ کیا تھا میں دس لوگوں کو vaccine لگوا ہوں گی اچھا وہ میں نے کر دیا کتنے دس لگوا ہیں total ہو گیا آپ دس کی ہے total آج تک دس لگوا ہیں اور لوگوں کو بھی لگوا ہیں نہیں میرے دس کے پیسے دے کے اس زمانے میں پیسے کچھ ساڑھے ساتھ ہزار یا کچھ لگ رہا آجھا وہ آپ نے لگوا لگ آئندہ تو نہیں کریں گی نہیں سب سے اچھی بات یہ ہے اچھا آگے چلتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کا جو دیجٹل پلیٹ فارم ہے اس پہ ماشاءاللہ جب آپ نے شروع کیا شاروخ خان نے آپ کو جو ہے وہ گریٹ کیا اور بڑا اچھا انہوں نے آپ کے لئے جو ہے وہ شاروخ خان تو پھر ہاں شاروخ اچھا دیٹ دار فو می اچھا نیو ام 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 شاروخ شاروخ اچھا تو انہوں نے ہی نوز ہم بری ویل ایکسپیکٹ کر رہی دی آپ ناڈ اٹ آل مجھے انہوں نے میسیج بھیجا انڈیا سے جلدی سے دیکھو میرا نام بھی تو دل آسمان بچھلانگے میں مار رہی تھی آچھا I was so happy آچھا آچھا you still like him yeah of course I like him میرا دجوانی کا hero ہے آنے ہونتے توسی دو میں کوئی you both are from the same age bracket آچھا خیر لیکن اب میرا خل میں وہ پرائنگ میں ختم ہوگی نہیں ساڈی بھی ہوگی چلے گا آجھکال who do you think is I mean who's your favorite now سلوات آنے he is my favorite آچھا India سے کون India سے as such they're very good actors but heartthrob is age میرا کیا ہوگا so they're very good actors I like them آچھا آپ کا interaction رہتا ہے Indian side سے بھی نہیں not at all no never industry never never but you must have heard things about ان کی jo fashion industry وہ کس ترہ چل رہی اور ہماری جو ان کی market بہت بڑی ہے ہمیں بھی اپنی market ان کی market میں ملا کے ترقی کی طرف جانا چاہیے there's a huge market waiting for us as well اب تو میں نے سنیا کہ یہاں کے کئی designers ان کے کپڑے بھی انڈیا وغیرہ میں کافی فراز منان جو لیکن he is working from دبائی he is working from دبائی that's right he is not your era of modeling with today's era how do you compare that it's more professional it pays more ہمارے زمانے میں تو شاک زیادہ تھا شاک زیادہ تھا سب سے پہلے تو اپنے اس کو من ماننا کہ سوکے لڑکیاں modeling بھی کر سکتی ضروری نہیں کہ خراب خوا تی ان کو ٹیکا لگ گیا تو وہ model بن رہی ہم you faced all that of course ہمارے زمانے میں تو we faced the reputation اور یہ ٹھیک نہیں ہے یہ تو model girl ہے یہ تو فلاں ہے بہت فیس کیا back in the 90s right back in the 90s پھر آپ کس طرح اس کو handle people who know us they know us آپ سے آئی کس طرح تھی اس ویڈ میں میٹرک میں تھی تو روٹری کلاب ہم نے جوائن کیا کچھ لڑکیوں نے میٹرک کانا سے کیا آپ نے ایس نا فاؤنڈیشن تو ہم نے روٹری کلاب بنایا اس میں ایک جنگ کی رپورٹر آئی میں تھی انہوں نے تصویر کھی چی اخبار میں آئی اخبار سے جنگ میگزین ان دنوں میں آتا سنٹر پیج وہاں سے انہوں نے مجھے چوس کیا پھر وہاں سے ایڈورٹائزنگ ایجنسی نے مجھے اپروچ کیا پھر ایلا موڈلنگ کریر میں نے کوئی بیس کو لاکھ ایک شوٹ کے لئے نہیں ناٹ شوٹ فور ایمپ آج کل ملتا مجھے نہیں آج دیپنس آج کل موڈلز اتنا نہیں کماری جتنے سٹار کمارے آپ کو جو انڈوس کرتے ہیں وہ already established names کرتے ہیں like مہرہ خان like فواد all these actor girls and it's happening all over the world now پہلے موڈل الگ ہوتی تھی اور اس کی اپنی پریسٹیج ہوتی تھی اس کا اپنا ایک نام ہوتا تھا oh it's all in one all in one those actors basically actors actresses کی آپ بات کر رہی ہیں جو ٹی وی یا فلم پہ کام جی جی اب وہ جب انڈوس کرتے ہیں تو پھر اس کی ایک value ہے اچھا لیکن پہلے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ models بالکل الگ ہوتی تھی ویس میں بھی الگ تھی اب وہاں بھی actors کر رہے لیکن اس وقت جب آپ modeling کرتی تھی تو زیادہ رجحان نہیں تھا acting بالی side کی ایسے ہی ہے نہیں اتنا نہیں تھا but you crossed that I did because at the end of the day ایک progression تو یہ ہی بنتی ہے کہ آپ نے یہ کیا یہ کیا modeling کا بڑا چھوٹا time ہوتا modeling is a short lift career catwalk اور یہ آپ کب تک کرو گے I left it when I was I actually met عمر I was 24 اور تب میں نے چھوڑ دی تھی اچھا اچھا تو یہ کتنی دیر آپ نے کی مطلب 16 سال سے لے کے میں 24 8 8 9 سال کی 8 9 سال اچھا تو اس میں اب آپ کہہ رہیے کہ ماشاءاللہ کافی progression اس کے اندر ہو چکی آج مجھے اس وقت تو نہیں پتا کہ یہ stigmas ہوتے تھے آج اگر کوئی young لڑکی 15 16 17 سال کی modeling کرنے کا فیصلہ کرتی ہے it's easier for her آپ تو اس کو فیصلہ کرنے سے پہلے ٹول اس کے ہاتھ میں ہے now everybody is a model everybody is famous everybody have their own audience اچھا اب تو ٹول ہاتھ میں آگیا things have changed تصویر کھنجنے والا کوئی نہیں ملتا تھا آپ تو آپ followers دیکھیں ہر بچی کے ہر کوئی influencer ہے which I'm not announcing or saying anything against them it's evolution time کے ساتھ یہ ہو رہا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹک ٹاک کے اوپر بھی بہت سی سٹار ہیں کچھ لوگ ایسے ٹک ٹاک کے بارے بھی چونکہ you're talking about influences تو کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ ٹک ٹاک کے اوپر یہ کیا ہے میں دیکھ رہا تھا ایک debate اس کے اوپر بھی ہو رہی تھی someone actually commented against these ٹک ٹاک کہ ان کو ہم لوگ celebrities مانیں گے یا ان کو stars مانیں گے you agree with this notion میں تو نہیں مانتی یہ میری مرضی ہے میں ٹک ٹک دیکھتی بھی نہیں اور میرے age bracket میں اس میں کچھ بھی نہیں کہ میں دیکھ ہوں لیکن جن کو وہ کر رہے امپریس یا انٹرٹین یا سرونگ اپرپس ان کے لئے ٹھیک ہے ایک وہ لڑکی کا بھی گانا آیا تھا اپنے سنا آیا اچھا دانس کیا تو ہوگئی مشور اچھا وہ میں نے رکھ دائر یہ اس طرح کے فوپاز میں کہہ رہی فلوک تو لگتے رہتے لیکن بڑ is it fair مطبع یہ debate ہے جس پہلے بات کی تھی now everyone has the right to actually enter this field میں تو even anchors کو بھی کہتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا میں ہر انسان جانا پہ جانا جانا چاہتا رہا ہے everybody fame کی thirst ہوتی ہے یہ human nature ہے کرنے دے جو ہو جائے ہو جائے جس میں ہوگا substance یا وہ کچھ پروائیٹ کسی آڈینس کے لئے کر رہے جو مجھے دیکھنا چاہے جو وہ ڈانس دیکھنا چاہے وہ ڈانس دیکھے گا دیکھنے سے مجھے ایک بات پورٹکست سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے انسٹا گرام کے اوپر یہ بھی ایک ٹول ہے لوگ جس قسم کے میں کومنٹس پڑھتا ہوں تصویروں کے نیچے شو بیس بیسی 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 ہمیں ایک میسوجنی میں رہ رہے ہیں پیٹریارکل سسٹم میں رہ رہے ہیں جہاں پہ عورت کا مقصد صرف مرد کو لبھانا ہے جب وہ ایج لبھانی سکتی اس کا کوئی اور پرپزی نہیں مرد اس سوسائیٹی میں سمجھتے ہیں عورت جب تک وہ یہ کر سکتی ہے اس کا وجود قابل قبول ہے اس کے بعد تو بڑی کوڑی لالگ ہاں تیرا کیا کام ہے تیرا مسلح پہ بیٹھ ہلو ای دونٹ فیل انسلٹ کہ تم مجھے ایج شیم کر رہے ہوں آئی فیل انسلٹ جب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ایج شیم سے میں برا سمجھ ہوں گی آئی ایم ففٹی گوئن ٹو بی ففٹی وان فیبری میں نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں یا تو میں جوان بننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میں اتنے میں بیٹھ کے جو گالیاں دے رہے تو سی ہو رہا ہے تو اپنی ماں کو اپنی بہنوں کو گالیاں دینا چھوڑ دو زندگی تب تک جینی ہے جب تک اللہ نے لکھی لیا کبھی 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 مجھے مجھے تنہا اندرسٹیمیٹ کر رہے یہ سمجھ دیں بڈھی کہنے سے میں مانی کر جاؤں گی مجھے غصہ چڑھتا ہے بڈھی کیوں ہے why is it an abuse and insult میں تو ہران ہوتا کبھی کبھی مریم نواز کو نانی 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 ہونا کوئی گناہ ہے I mean she is a beautiful well kept woman who doesn't look like a نانی but she is a nani and she accepts that she can't change that so I don't know کب یہ محول ٹھیک ہوگا وہاں شہر کو کچھ نہیں کہتے وہاں میڈانا کو کچھ نہیں کہتے west میں انڈیا میں نہیں کچھ کہتے ہمارے یہ مشرا انساری کو نہیں چھوڑتے مجھے نہیں چھوڑتے بڈی یہ ایڈ شیمن کا کیا کونسپٹ ہے یہ سمجھ نا کہ عورت یہ مائنڈ کرتی ہے مجھے یہ بیستی لگتی ہے یا بیڈ ایڈ 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 جہاں سے سلبس بنے جو زیان نے کیا جو پاد وہاں سے نکلی وہ بڑی ہوئی ان کے بچے آگے ہوئے انہوں نے ان کو کیا تعلیم دی ہمارے یہاں پہ کرٹیکل تھنکنگ کا نظام نہیں ہے میری بیٹی یہاں پہ بیس سکول میں بیس آف بیس لیکن جو کورنیل سے پڑھ آئیے 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 کتنا فرق ہے بہت فرق from her confidence to her logics to her way of thinking realizing what's right and what's wrong ہمیں تو ہماری common sense یہ بھی نہیں بتاتی کہ غلط اور صحیح کیا ہے ہم تو پچھلے غلط اور صحیح لے کے آگے چلتے جا رہے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے کیونکہ ہم نے تو یہی سنا ہے غلط اور صحیح time کے ساتھ change ہوتا ہے آپ پہلے باندیاں رکھتے تھے وہ زمانے کا صحیح تھا اب باندیاں رکھ سکتے نہیں رکھ سکتے اب ایک زمانے میں ضرورت ہوگی مسلم population کی لیکن اس زمانے میں ہمیں population control کرنی ہے ہمیں جو سب سے بڑا بوم پاکستان میں پھٹ رہا ہے جس پہ کوئی political party بات نہیں کر رہی کھل کے because of religious backlash وہ population ہے resources وہی ہیں اور population ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اگر ہم اس کو address نہیں کریں گے we will be nowhere بولنا پڑے گا آپ کیونکہ اسی خدا نے کہا ہے چادر دیکھ کر پاؤں پھیلا اس میں اولاد بھی آتی ہے جس اولاد کو صحیح تعلیم اور کھانا دے سکتے ہو اتنی پیدا کرو اپنے helping hands مت پیدا کرو اور اسلام کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ جتی population ہوگی اتنا پھیلے گا i'm sorry it's an old rhetoric we don't need in this time and age اچھا یہ بتائیے 2023 start ہوا ہے اور we are expecting کہ اس سال elections ہونے ہیں کس کو vote کریں گے if you want to share that میں عمران کو تو قطر نہیں کروں گی باقی let's keep it a secret ابھی فیصلہ آپ نے نہیں نہیں فیصلہ ہے نہیں لیکن تو پھر عمران خان صاحب کو بھی جانسے دیں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی چیز ان کی پسند آزیں آنائی honestly speaking and no bias میں جو بھی ہو ہمارے prime minister رہ چکے ہیں actually میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ share کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے 2014 کے دھرنے کا آپ نے کہا اور آپ نے کہا میری اس میں جا کے جو ہے میری بہت آنکھیں کھلی تھی آنکھیں کھلی تھی whatever تو ایک خاتون نے میرے ساتھ یہ واقعہ share کیا انہوں نے کہا کہ وہ خان صاحب کی بہت بڑی supporter تھی بہت بڑی انہوں نے مجھے کہا جی 2014 کے اندر مجھے یہ واقعہ سنایا انہوں نے انہوں نے کہا 2014 کے دھرنے کے دوران ان کا بچہ تھا جو میرے خان میں کوئی سال کا ہوگا شاید یا سوا سال کا ہوگا اتنا تو اس کو نا انہوں نے گود میں اٹھایا بات ہے تو اور خان صاحب کا انظار کر رہے تھے کہ وہ کنٹینر پہ کب آئیں گے ان کا ویٹ کر رہی تھی تو اور وہ مطبعہ she spent all those hundred and twenty six days over there in the dhanna مطبعہ وہ ستک supporter تھی تو اس بچے نے نا اس دوران اپنی ماں کو کہا کہ ماما میں نے ٹائلٹ جانا ہے مجھے ٹائلٹ لے جائے اس کو تو اس کی ماں نے کہا کہ اچھا وہ she was about to turn she was just when she was about to turn تو اسی وقت خان صاحب نا آگئے کنٹینر پہ آگئے تو وہ نا سیدھی ہوئی اس نے کہا بیٹا تھوڑی دیتھارج خان صاحب نا تقریر شروع کرنے لگا میں نے تقریر سننی ہے fan following تھی نا اچھا وہ بچہ چھپ کر گیا اب خان صاحب ابھی تقریر شروع انہوں نے کی نہیں تھی کہ بارش شروع ہو گئی اور آپ کو مہینے یاد ہیں it was august, september, october, november, ڈیسمبر بارش میں بھی گیلی کمیز میں بھی کھڑے ہوتے تھے ہاں اور اسلامباد کی سردی اکیلے اسلامباد کی سردی سال سوا سال کا بچہ ٹھیک ہے تو اس نے پہلی ٹائلٹ جانا ہے اوپر سے بارش شروع ہو گیا ٹھنڈ لگ رہی تھی اس بچے نے پھر اپنی ماں کو کہا کہ جی میں نے ٹائلٹ جانا ہے تو میرے اوپر ہی پشاپ کر دے کیونکہ میں نے خان کی تقریر سننی میں نہیں جانا اس بچے نے کر دیا پشاپ اور اس نے کہا میں نے خان صاحب کی تقریر سننی اینیویز فاس فوروڑ تو گچھ سا فاس فوروڑ یہ تو ابھی صرف ایک واقعہ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ اس کی پیک کیا تھی مجھے پتا ہے اس کے بعد ای وز وان اف تیم نہیں آپ نے تو اپنے اوپر پشاپ نہیں کروا ہے لیکن میں ان کے یہ لہور والے جلسے میں آنسوں سے داروں کتار روئی تھی آپ روئی کیوں تھی میں سے میں جس باتی ہوگی میں تو سمجھا مسیحہ کھڑا ہے تیس اکتوبر دوزار گیارہ کی بات کر دیا مسیحہ کھڑا ہوئے آچہ آپ کو مسیحہ نہ دوہا لیتے بہرحال دوزار اٹھارہ کے الیکشنز ہوئے اور اس کے بعد خان صاحب نے جس طرح کی پرفارمنس دی تو وہ جو بی بی تھی نا انہوں نے ریگریٹ کرنا شروع کر دیا اس کے بعد ان کی زندگی میں ایک اور ٹرن آیا اور وہ ٹرن آیا جب خان صاحب کو ہٹایا گیا اوہ گاڈ یہ جب خان صاحب کو ہٹایا گیا پکے ہو گیا وہ جو تھانا جو تین ساڑھے تین چار سال کا غصہ تھا وہ دھل گیا اور انہوں نے کہا کہ میں پھر اب خان صاحب کو اور اب وہ پھر ہر ایک سے لڑتی ٹوٹی رہتی ہیں بہرکہ یہ ہے اور وہ ہر ایک سے لڑتی ٹوٹی رہتی ہیں کہ آپ بھی اس کٹ کا حصہ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھی ریزریکشن ہو جائے نہیں میں پولٹیکل اس کو سمجھ چکی کہ یہ پیچھے سے میں نے آپ کو کہا ہے میں اسٹیبلشمنٹ کو ہر چیز کا ذمہ دار ٹھہراتی ہوں نہیں تو دوزار گیارہ بارہ میں آپ کو نہیں پتا تھا اسٹیبلشمنٹ پیچھے آنسلی سپیکنگ تب ہم نے یہ لیوے بھی دے دیا تھا کیا فرق پڑتا ہے اتنا اچھا آدمی ہے اچھا لیکن سمجھ آپ کو جب آ جاتی ہے نا اس پورے سسٹم کی تب آپ عمران خان کا ساتھ نہیں دے سکتے کیونکہ جو جو مظالم ہمارے پولٹیشنز نے سہے ہیں جو جو ان پہ الزامات لگے ہیں پروپر کنسائز پروپوگینڈا کب کیا نکلا کب تصویریں پھینک دیں کب ایون فیل لے آئے کب یہ ہو گیا پر نکالا کس پہ بیٹے سے تنخانی لی اسٹیبلشمنٹ کا سب سے زیادہ یہاں پہ انٹرسٹ ہے اس ملک میں اور اپنے انٹرسٹ کو رکھنے کے لیے ان کے لیے ضرور ہی تھا کہ سارا الزام سیاستدان پہ لگایا جائے ہمیشہ ہم بہتر ہیں مطلب اسٹیبلشمنٹ سولہ سال کی عمر میں جاتا ہے نا افسر جو اس کو سکھایا جاتا ہے جو پڑھایا جاتا ہے جنرل بننے تک تو پکا ہو چکا ہوتا ہے they actually believe کہ ان سے زیادہ محبے وطن کوئی نہیں ہے ہو گئے لیکن ان سے کم ہے کوئی یہ نہیں سوچ ہو نہیں ہے لیکن آپ پھر یہی چیز جو ہے وہ باقی سیاستدانوں کو دے رہی ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو پھر خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوئی خان صاحب کو تو لائے کہ وہ ان کا alternative بنا کے لائے تھے کہ یہ ہمارا interest تو کرے لیکن نواز شریف سیکھ ہے نا چارٹر و ڈیموکرسی انہوں نے سائن کی نا اتنے مظالم انہوں نے سائن ہے ایکزائل میں رہے آج شباز شریف پروہ اسٹاربشمنٹ نہیں ہے کیا تو ان کی اتنی فالونگ تو نہیں ہے ووٹ تو نواز شریف کیا ہے نہیں تو نواز شریف نے ایکسٹینشن دی تھی جنرل واجوا کو عمران نے بھی دی تھی انہوں نے بھی اگری کیا تھا تو یہ سارے ایک جیسے ہوئے نا پھر نہیں کیوں نہیں میں نہیں مانتی نہیں کیوں کیونکہ نواز شریف نے سٹینڈ لیا ہے اور اس ملک میں جدر ریاست میں ریاست ہے وہاں آپ اتنی اتنی سپیس ہی لے سکتے بڑی سپیس نہیں لے سکتے ایک دم تو اتنی اتنی سپیس ہی نواز شریف نے لی اور دھڑل لے سکتے لی تو خان صاحب بھی آج وہی فارملا ہوتنا ہے نہیں وہ تو صرف باجوا کے خلاف ہے بولے نا پوری اسٹیبلشمنٹ میں بولے نا ڈیفنس میں جہا زیادے بنتی ہیں بولے نا سارے کاروبار وہ کر رہے ہیں بولے نا بیرکس میں جائیں نواز شریف نے بھی گجناہ والا میں صرف دو ہی نام لیے تھے جنرل فیض اور جنرل باجوا کے بارے لیکن انہوں نے اور وہ کہا تھا کہ جی ہم میں فوج کے خلاف نہیں ہوں انہوں نے کہا تھا میں فوج کے خلاف نہیں ہوں میں صرف یہ جو اوپر دیسیجن میکرز میں تو ڈان لیکس کیا تھا ڈان لیکس کیا تھا ڈان لیکس کیا تھا یہی بولا تھا نا کہ اپنی تھانتے چلے جو کیک وڈا کر لو انجنی چلنا تو کیا کیا ان کے ساتھ اسی طرح یہی سپیس لے سکتے ہیں پر عمران خان کے پاس تو اتنی فالویں گے دنیا ان کے ساتھ ہے وہ کیوں نہیں سچ بولتے ہیں چلو ان کی تو مجبوری ہیں نا وہ پاپلر نہیں ہیں وہ برے بھی ہیں وہ کرپٹ بھی ہیں یہ تو دھلے دھلائے مسیحہ پچھلے دس سال میں اسٹابلشمنٹ کو اگر کسی نے ٹکر دی ہے سب سے بڑی ٹکر دی ہے تو وہ کیا عمران خان نے نہیں دی وہ ٹکر صرف اپنے انٹرس میں دی ہیں انہوں نے ٹکر کون کے لیے دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ بیرکس میں جائیں انڈیا سے سلا کریں کیک کا سائز بڑھا کریں ورنہ ہم پیسے نہیں دے سکتے یہی کہا تھا نا ڈان لیکس یہی تھی نا اس سے زیادہ سپیس تو نہیں تھی ان کے پاس اس کے پاس تو ہے یہ صرف باجوہ باجوہ نہیں آسیم منیر بھی اور فیض امید is the great نہیں لیکن وہ موجودہ انہوں نے فیصل نصیرت ان کا بھی نام لیا ہے وہ موجودہ اسٹابلشمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں وہ ڈرٹی ہیری کس کو کہتے ہیں وہ جس کو بھی کہتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ان کے خلاف ہے that's it یہ انٹرس نہیں ہے کہ ملک میں کیا بربادی کی ہوئی ہے عفت آپ سے یہی تو سوال ہے کہ آپ ایک جگہ جب وہ leave ان کو دے رہی ہو تو ان کو کیوں نہیں دے رہی ان کو کیوں نہیں دے رہی میں اس لیے نہیں دے رہی ہوں کہ again i'll سے چھوٹی چھوٹی سپیس لے سکتے تھے وہ والے پالٹیشنز جو وہ لیتے آ رہے ہیں systematically خان صاحب نہیں لیں گے خان صاحب نے بہت بڑی سپیس لے لی لیکن اصل مددہ پہ نہیں آ رہے go to barracks go to barracks وہ نہیں کر رہے وہ شاید وہ کہہ رہے ہیں میرا ساتھ دو maybe realistic ورنہ تم جانور ہو انہیں فواد چودری اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جی realistic approach یہی ہے نہیں پھر ووٹ کو عزت دو will be a bigger nara always کیونکہ یہی سپیس لینی ہے احفت تو تو خود abandon کر دیا noon league نے خود abandon کر دیا abandon تو خیر نہیں کیا مجبوریاں آپ کو بھی پتا ہیں آپ مجھے صرف there you go میری بات سنے آپ خان سب کو مجبوری مجبوری کا سپیس نے دی رہی ہے جون ناسور عمران خان کی شکل میں ہماری قوم کو دے دیا گیا جس نے پوری young generation کا دماغ خراب کر دی جن کو پاسٹ میں کیا ہوا زیاں نے کیا کیا مشرف نے کیا 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 ظلم ہوئے لوگوں نے جانے دیں بی بی قربان ہوئی پورا خاندان قربان ہوا اسی ملک کے پیچھے ورنہ جتے پیسے وہ کہتے ہیں وہ لے کے گئے تو رام سے زندیاں گزارتے ہیں انیس سو پچاسی سے نینانوے تک نواز شریف نے یہ سب کچھ نہیں کیا وہ سیکھ لیا نا تو اس لئے آپ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں مطبع میں اس کتنے سال لگے پورے چھبے سال میں چھبے سال میں چھبے سال یہ بھی ہو کے آئے تھے چھبے سال میں کھاکا ہی بنا رہے گا کھاکا تو نہیں ہے ایسی بات نہیں انہوں نے دیکھیں دیکھیں you can disagree with Imran Khan but you cannot deny that he's not a powerful politician in this country right now he is I don't deny you accept this لیکن جو قوم ہم نے نکالی ہے جو برین ہم نے پیدا کیے ہیں ان کو یہ اسٹوریاں اچھی لگتے ہیں مسیحہ یہ اچھا لگتے ہیں آگے کیا ہوگا what do you see اگلے پائنسس سال میں کیا ہوگا پاکستان ٹھیک تو ہونا پڑے گا ون اے ملت نہیں رہے گا کس طرح ٹھیک ہو سسٹم مریم نواز ٹھیک کرے گی کر لے گی مریم نواز ٹھیک کرے گی پروسس مریم نواز خود تو پہلے پروسس میں آئے آئیں گی یہاں پہ بیٹھ کے سینر وائس پریزیڈنٹ بن گئی پارٹی ابھی جو شخص پاکستان میں نہیں ہے وہ سینر وائس پریزیڈنٹ بن گیا پارٹی تو آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے is it against the law نہیں I'm not saying is it against the law what is your concern there are people there are people in the party who have much more experience ہوگا than even مریم's age ہوگا but ان کو پرموٹ نہیں کیا یہ غلط بات ہے law against law against نہیں ہے political ethics we need new blood خان صاحب نے جو کچھ کیا ہے اس طرح تو وہ بھی خلاف قانون نہیں ہے ethically غلط ہیں ethically چیزیں غلط ہیں کہ جی establishment کے کندے کے اوپر رکھے politics کیے آپ نے ethically غلط ہے بالکل ٹھیک ہے یہی کام نواز شریف نے بھی کیا ہے مریم نواز جب دل کرتا ہے ایک on off button ان کے پاس ہے جس میں وہ off بھی کر دیتی ہیں and she keeps quiet that's politics how can a leader actually disconnect with the people of their country جہاں پہ آپ نے politics کرنا ہے how can you do that ابھی جس چکر میں پڑے میں ہیں وہ ہے اکانومی دیکھیں جب تک یہ ایک حکومت اگر پر فارم نہیں کرے گی تو پی ڈی ایم کی کوئی بچتے یہ میں آج بول رہے تو میں وہی کہہ رہا ہوں آپ صرف یہی تو دیکھئے پر فارم کرنا پڑے گا میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں باقی کون وائس پریزیڈنٹ بن رہا ہے کون فلاں بن رہا ہے آپ پہ ریزلٹ دینے میرا اعتراض فیملی سے پہلے آپ نے چاچے کو وزیراعظم بنایا پھر کزن کو وزیراعظم بنایا پھر اس کے بعد اپنے سمدھی کو ان سے لادہ سکھے ہوئے لوگ کون ہیں جو اسی محول میں جوان ہوئے ہیں جنہوں نے پرورش پائی ہے جنہوں نے ایکسائلز دیکھی ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کرایا ہوئے تو وہ لوگ بھی تو مان گئے ہیں نا ان کو وائس پریزیڈنٹ بنانے میں کوئی ڈر رہے ہونے کیا مجبوری ہے مجبوری ہے پارٹیوں کے سسٹم آپ نے اسا بنایا ہو کہ اس کے اندر ڈیموکریسی ہے ہی نہیں آپ کی تمام سیاسی جماعتوں میں چاہے وہ پیپلز پارٹی اٹھائیں پیٹی اٹھائیں نونلیگ اٹھائیں تو یہاں پہ تو لیڈرز کے پیچھے ہی سیاست ہوتی ہے نا ووٹ کس کا ہے وہی سیاست ہے دیکھیں جب تک اس سسٹم بقاعدہ کنٹینیوسلی نہیں چلے گا ہمارے ہاں دس سال ڈیموکریسی آننگر لادی چلتی ہے پھر مسیحہ آ جاتا ہے کبھی جنرل کی شکل میں آ جاتا ہے کبھی عمران خان کی شکل میں آ جاتا ہے ہم سوال ان سے تب کرنے کے قابل ہیں جب تک وہ سسٹم کے تھروں آئیں گے پروپر الیکشن ہوں گے ہم اپنی مرضی سے نکال لیں گے یا ہمیں کوئی بیچ میں نکال گے ان کو ہیرو نہ بنائے اور ہمیں یہ نہ کہہ کہ ہم بہتر ہیں ابھی تک تو ان کو لالے بڑھے ہوں گے کیونکہ پرفارم نہیں کرتا رہے میں وہ تو پبلک سپورٹ کی علاوہ میں بات کروں لیکن آپ کے خیال میں نون لیگ نے آج تک اگر کوئی الیکشن جیتا ہے دوہزار تیرہ کی بات کریں دوہزار تیارہ میں تو جیت رہے تھے شاید کا کاناباسی نے اپنے مو سے کہا ہے پاکستان میں آج تک فری اڈ فیر الیکشن نہیں ہوا تو ملکہ وزیراعظم جو نواز شریف کہتا ہے میں تین دفعہ بنا ہوں اس مینز کہ وہ تینوں دفعہ رگڈ الیکشن سے اوپر آئے ہیں یہ شاید کا کاناباسی کا بیان ہے دو سو اٹھارہ میں بھی تو رگ ہوئے ہیں تب تو وہ جیت رہا تھا تب تو جیت رہا تھا مجاریٹی سے بابا جب ایک ووٹ ہی نہیں پڑا تو میں کس طرح کہہ سکتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن رگڈ تھا اچھا عمران جب نواز شریف کو ہٹایا گیا تو ہماری حکومت کیسی چل رہی تھا جی ڈی بھی کیا تھا there were some good numbers some bad numbers very good numbers as well there were some bad numbers also ایسی بات نہیں ہے اب آپ نواز شریف سے question نہیں کر سکتے اس پہ کیونکہ انہیں ہٹا دیا تھا نہیں نواز شریف تو ویسے بھی interview نہیں دیتے he runs away from the camera وہ اس کی بات نہیں کری پر آپ یہ سوال نہیں ان سے کر سکتے کیونکہ ان کو hero بنا دیا زبردستی نکال کے تو وہ تو عمران خان صاحب بھی بنے میں وہ بھی تو بنے میں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میرے numbers بہت اچھے تھے number تو ان کے آج بھی اچھے ہیں وہ تو کہتے ہیں GDP growth 6% کے اوپر تھی مجھا ہٹا دیا ہمیں پتہ ہے کتنی تھی please بہت حالات برے تھے time پہ ادھر نہیں گئے کرزہ لینے پھر اوپر سے جو شرطیں مان کے آئے ایم ایم ایف کے ساتھ پیٹرول کی وہ قیمت نہیں کی وہ ساری بکواسیات کر کے کافی انہوں نے گن مچایا دیکھیں میں politician نہیں ہوں میں ایک عام انسان ہوں مجھے اتنی legal باتیں ہیں اور اتنی terms نہیں آتی ہیں میں ایک عام انسان کی طرح کہہ رہی ہوں کہ ایک اچھی بلی حکومت چل رہی تھی اس حکومت سے ہم سوال جواب کرتے اگر آپ بیچ میں یہ گن نہ ڈالتے یہ establishment نے غلط کیا ہو سکتا ہے ہم ووٹ دیکھ کے نکال کے عمران کو لاتے لیکن آپ نے داگ لگا دیا اس کے بعد آکے آپ نے خود پھر اس کی کام بھی دیکھ لیے اور اگین آپ بیچ میں پڑ گے اگین اس کو پھر hero بنا دیا تو یہ سارا کام جو establishment کرا رہی ہے and it's time to stop now دیکھیں عمران اگر جیتا ہے مجورٹی سے تو جیتا ہے ابھی بھی مجھے اطراز شاید بہت ہو میں کس کو لے آیا میں کون ہوتی ہوں نہ accept کرنے والی who am I there are also some people جو اتنے انٹی عمران خان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بک کے اندر کوئی بھی طریقہ اگر ہے خان کو روپنے کا تو وہ بھی کر دو maybe میں بھی یہ چاہتی ہوں لیکن اگر وہ آگے جیتا ہے جیتا ہے about to agree on something اگر وہ آتے ہیں مجورٹی کے ساتھ fair election میں i'm no one to go against the elections the choice of the people میں تب بھی ان کو criticize کروں گی میں ان کو کی policies پہ کروں گی میں ان کو ان کی ذہنیت پہ کروں گی وہ ایک عورت مخالف آدمی ہے وہ ایک misogynist آدمی ہے وہ ایک patriarkal آدمی ہے وہ ایک progressive آدمی نہیں ہے وہ بہت کم سوچ بہت ان کی کم سوچ ہے اور وہ سمجھتے ہیں وہ اخلے کل ہیں وہ ٹیم ورک میں believe نہیں کرتے this is the time کہ ساری political sparky پیٹھے charter of economy decide کریں اور sign کریں یہ ملک تباہی کی طرف چاہ رہے ہیں thank you so much بہت بہت شکریہ میں آخر میں اس لئے کچھ نہیں بولا کیونکہ آخری زاری بات ایک گیسٹ آب نہیں آپ بولیں آخری چوکا چھکا آپ کو مارنا چاہیے نہیں آپ مارے میں مار لوں میں دنہا closing کروں گی میرا صرف اعتراض یہ ہے کہ i agree with the part کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح perform نہیں کر پائے جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا یا جس طرح آپ کی امیدے تھیں but میرا صرف ایک پوائنٹ یہ ہے کہ line کی دوسری طرف جو دوسری sides وہ بھی کوئی اتنی کمال نہیں ہے بہتر ان سے بہتر کتنا کو بہتر ہے کافی کتنا سیکھ لیا کان صاحب کو دس میں سے کتنا دیتی ہیں دو نواز شریف کو کتنا دیتی ہیں آٹھ look at the difference look at the difference مطبع یہ کتنی زیادتی ہے آپ نے شیر کوئی ووڈ شیئر کوئی ہم نے آئیڈیا یہ کافی اتر لگا لی thank you so much بہت بہت شکریہ آپ کے time کے لیے ناظرین if for عمر جس طرح میں نے start کیا تھا اپنا podcast پنگے باز تو پنگے آپ نے ان کے سنے ان کی مجھے یہی بات اچھی لگتی ہے you can disagree with her but she is going to speak her heart out یہ کوئی چیز دل میں نہیں رکھیں گی لگی لپٹی بات نہیں کریں گی جس طرح سوچتی ہیں بھول کے بولیے چاہے مخالفت میں ہو چاہے حق میں ہو but be honest be honest with yourself be honest with the people that you know اور شاید پاکستان کے اندر آج ایسے لوگوں کی ہی کمی ہم محسوس کر رہے ہیں ہمارے podcast سے اب تک کتنا ہی انشاءاللہ اگلے podcast میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ